ازت کے قابل جملہ مہمانانِ گرامی قدر مخدوم و موتشم حضرت قبلہ پیت سید بنیاد حسین شاہ صاحب جناب عزت ماب حضرت قبلہ پیت سید بنیاد حسین شاہ صاحب پیلانی میرے مخدوم و موتشم عزت ماب حضرت قبلہ علامہ حافظ علام مصطفیٰ نقش بندی مجددی دامت برکاتکم العلیہ ہماری پہشانیوں کے جھمر تمام علماء کرام وفاظ کرام خوش نصیب اور خوش بخت تمام برادران اسلام بالخصوص میرے عزیز طالب علم بچے ساتھی پسپردہ موجود عزت ماب افت ماب میں بہنے آج کا یہ مقدس اجتماع یہ سہ آتشہ ہے آج کا جلسہ حضرت قبلہ پیر طریقت مجاہد اسلام حضرت قبلہ پولانا حافظ محمد اکبر رحمت اللہ علیہ کے عرص کا جلسہ بھی ہے عزمت اسلام کا جلسہ بھی ہے جشن قرآن کا جلسہ بھی ہے اور سرکار کے درود و سلام کا جلسہ بھی ہے حضرت قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن وہ پہلے سپارے کی آیت ہے کہ ربنا وَبْعَسْفِهِمْ رَسُولَمْ مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آیَاتِكْ وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِطَابِ وَالْحِقْمَةِ وَيُزَقِّيْهِمْ جب حضرت آدم نے ابراہیم نے کعبہ بنایا تھا تو کعبہ کو مکمل فرمایا اسماعیل کو پہلو میں کھڑا فرمایا وہیں پہ جھولی کو بچھایا اور کچھ کر کے انہوں نے التجاہ التماس دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا مفت میں نہیں مانگا کچھ کیا ہے کعبہ بنایا کعبہ بنا کر ہاتھ اٹھایا مولا جو تُو نے میرے ذمہ لگایا میں نے تو کر دکھایا گھون وارا میرا ہے اب مجھ پہ کرم کما میری دعا کو قبول فرما کعبہ بن گیا امام بجوا لیکن کیسا ہو فرمایا اس کے اندر کمزگم چار صفتیں تو ہوں پہلی صفت جو آئے وہ تیری آیات تلاوت فرمائے پہلا کام میرے اور آپ کے نبی کا دنیا میں آنے کا کیا تھا تلاوتِ کتاب یہ مشنِ رسالت ہے یہ مقصدِ رسالت ہے مقصدِ نبوت ہے یَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِكُ پہلا کام وہ یہ کرے اسی حرم میں آئے اسی مکہ میں آئے اور آ کر تیری کتاب کو خود تلاوت فرمائے دوسرا کام وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ اس کتاب کو جس کو وہ خود تلاوت فرمائے خود ہی نہ پڑتا جائے اوروں کو بھی پڑھائے یہ مقصدِ رسالت دوسرا مقصد حضور کے دنیا میں آنے کا اور تیسرا یُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ان کو تعلیمِ کتاب بھی دے اور کتاب میں چھپے ہوئے موتی اٹھائے ان کی گود میں پھیلا چوتھا کام وَيُعُزَكِّهِمُ صرف انہیں پڑھائے حکمت دانائی فقہ نہ سکھائے بلکہ کوئی ناپاک بھی آئے تو نظرِ کرم ایسی ٹھکائے کہ ناپاک آئے تو پاک ہو کے جائے اِنَّكَ اَنْتَ الْحَزِيزُ الْحَكِيمُ حضرتِ عبراہیم نے یہ مانگی دعا میرے خدا ایسا پیارا رسول بھیجوا جو چار کام آکے دنیا میں کرے اور جب مدینے والا آیا تو جو کچھ حضرت عبراہیم نے فرمایا آپ نے وہ کر دکھایا پہلے آپ نے کیا کیا تلاوتِ کتاب بظاہر لگتا ہے کام بڑا سوکھا ہے لیکن پیچھے پلٹ کے جائیں تو بڑا اوکھا ہے جب اللہ پاک نے میرے نبی کے یہ کام ذمہ لگایا تو پھر ایک بھانبھن تھا جو رسول پاک کے سینے میں رب نے بڑھکایا آواز آئی یا ایوہ المدسر کم فانظر و ربک فکبر و ثیابک فطحر او کمبل پوش حبیب اٹ کمرِ حمت بانت کم فانظر یہ جو بے خوف دنیا ہے ان کو میرا تعارف کرا میرا بتا کہ کتنی عظیم ہے میرا خدا وہ کیا کر سکتا ہے اب کملی والے نے اٹھ کے جب قرآن کو تلاوت فرمایا ظاہر ہے میں ایک معمولی آدمی ہوں مجھے میرے محترم حضرت قبلہ حافظ غلام مصطفی صاحب نے استقبال کیا بچوں نے میرے گلے میں ہار ڈالا مہمان تشریف لائے سعدات آئے علماء آئے آپ تشریف لائے آپ کے لئے یہاں دریاں بچھائی گئیں دوستوں کے لئے کرسیاں لگائی گئیں آپ کو بڑی عزت توقیر شان سے بٹھایا گیا ہے لیکن جانتے ہو جب کملی والا مکہ میں آیا قرآن تلاوت فرمایا نہ کوئی دری تھی نہ کوئی استقبال کرنے والا تھا نہ کوئی مرحبہ کہنے والا تھا نہ کوئی نقیب تھا نہ کوئی واہ واہ کرنے والا تھا بس حضور نکلے مکہ المکرمہ میں منڈیاں تھی منڈیاں جہاں لوگ جانور بیچنے آتے تھے چیزیں خریدنے آتے تھے میرے حضور ظلمجاز کی منڈی اقاز کا میلہ مجنہ کی منڈی منڈیاں سبزی منڈی میں جائیں آپ غلہ منڈی میں جائیں جا کے ذرا تقریر فرمائیں کتنی بڑے سے بڑے پیر صاحب اللہم صاحب کاری صاحب کو کہیں نہ کہ جہاں لوگ بیچ رہے ہیں تماتر متر وہاں جا کے آپ ذرا تلاوت کریں نہ لیکن نہ سونڈ سسٹم نہ سپی کر ہے نہ کوئی بھلانے والا نہ کوئی سامنے بیٹھنے والا میرے کریم آقا نے اونچہ پتھر پایا کسی نے نہیں بھلایا مدنیا پھیایا آپ نے اونچے پتھر پہ چڑھ کے یہ نہیں دیکھا میرے سامنے بندے پانچ ہیں کے چار کوئی میری بات سن بھی رہا ہے کہ نہیں کوئی دائیں تک رہا ہے کوئی بائیں تک رہا ہے میں یا آپ جتنا کوئی بڑی پارٹی والا لیڈر ہوتا ہے بندہ تھوڑا سا بولے وہیں بکڑتا ہے آواز سپی کر ساؤنڈ کی خراب تو ناد خانوں کا اور ہمارا ہو جاتا ہے خانہ خراب ساؤنڈ والے کے گلے پڑ جاتے ہیں دیکھا ہوگا اکثر لڑ جاتے ہیں اسے کہتے ہیں اور کھول اور کھول وہ کہتے ہیں ظالم دا پترہ تو ہی دیکھو جو بول یہاں ساؤنڈ والے سے لڑتی ہے دنیا کہ تیرے ساؤنڈ کی ایکو ٹھیک نہیں آئے لیکن یہ جس نام پہ کھاتے ہیں ہم تمہیں اس کی شان بتاتے ہیں نہ سپی کر نہ ساؤنڈ نہ کوئی نقیب نہ کوئی بلانے والا نہ کوئی بیٹھنے والا وہاں کملی والا تیرے دم سے اب تک اجالا میرا کریم آیا میرا نبی آیا کیا آج کل کے خطیبوں علماء ناد خانوں کے سٹیٹس بڑے ہیں یا کملی والے کا سٹیٹس بڑا ہے میرا کریم میں اپنے بچوں سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ دین کا کام سوکھا نہیں اہمے تے قیمت پہندی نہیں کو جو دکھوی تے سینہ پہندائے قطرن موتی بننن لئی قیدان وچھ رہنا پہندائے اہمے تے قیمت پہندی نہیں آج اتنی بڑی جام مسجد میں راج خاجے جات بات سارے آتے ہیں فٹا فٹ لیکن پیچھے تھوڑا سا پلٹ چاند سال پیچھے ہٹ ایک وجود تھا یہیں موجود تھا لب پہ اس کے سلام تھا درود تھا وہ ہر ایک سے ٹک کر لیتا تھا تم سے لیتا نہیں کچھ دیتا تھا اگر وہ مرد نہ آتا تو تو پتہ نہیں کہاں دھکے کھاتا یہ زمین وہ ہے کورمنٹ کے جو تکڑے افسر ہوتے ہیں وہ آتے ہیں وہ تو ہمیں کھا جاتے ہیں زمین کے ٹکڑے ایسے لوگ قبضہ گروپ یہاں اتنے بڑے ہیں بیٹھے نہیں کھڑے ہیں اتنے بلا قبضہ گروپیں لاہور میں بڑے بڑوں کی زمین دکار گئے لیکن کیا مرد تھا کیا فرد تھا کیا آدمی تھا جس نے زمین کو صرف بچایا نہیں دینِ اسلام کا قلعہ بنایا ہے ویسے نہیں یاد آیا ہے کچھ تک کے عرص بنایا ہے اس لئے اس لئے میں نے کہا اے میں تے قیمت پہن دی نہیں کچھ دکھ بھی تے سینہ یہ راہ ایسی راہ ہے جو بھی اس راہ پہ آتا ہے اپنا بگانہ بن یہ تے ہے اپنا بگانہ بن جاتا ہے ذرا اُدھر جائیے مکہ میں نگر ٹکائیے مدینے والے نے کسی کو گالی نہ دی تھی پتھر نہ مارا تھا بس رب کا قرآن سنایا دیکھتے ہی کہیں سے پتھر آیا کہیں سے کنکر آیا کسی نے بجائی تالی کسی نے دی گالی سگا چچا میرے نبی کا تھا وہ نکیلے پتھروں سے جیب بھر کے پھر رہا تھا نام ابو لہب تھا مکہ کے کافروں نے پتھر پہ حضور کو دیکھا حضور اللہ کا قرآن پڑھ رہے تھے ظالم گالیاں دیتے دیتے تالیاں بجاتے بجاتے سیٹیاں بجاتے بجاتے چار چار آوارہ لڑکوں کی ٹولیاں بنا کے کھینچ کے مارے پتھر وہ دعا کا پکھڑا لہو لہو ادھر چہرے سے خون بہا داری مبارک ریش مبارک تر ہو گئی کتر زمین پہ بہنے لگے داستان وفا کہنے لگے سگا چچا آیا اس نے حضور کے چہرے کو زخمی پایا اس نے آ کے پوچھا نہیں کس نے ستایا کس نے رولایا اس نے نکیلے پتھر تان کے حضور کے نازک پاؤں پہ مارے اب نالین بھی خون سے بھر گئی لیکن صدقے تیرے مدنی میرے اس حال میں بھی قرآن کے پھیرے اے میں تے قیمت پہندی نہیں کچھ دکھ بھی تے سینہ پہندائے کچھ دکھ بھی تے سینہ پہندائے قطرے نموتی بننن لائی قیدہ وچ رہنا پہندائے خرائے تکبیر شرائے رسالہ سرائے تحقیق شرائے حاضری حضرت قرآن حضرت قرآن شان قرآن شرائے بار میرے حفاظ تشریف فرما ہے میرے پیارے پیارے بچے اللہ نے قرآن میں بتایا کہ جب میرا ماہی قرآن پڑھتا تھا ابو جہل لڑکے کٹھے کر کے عوارہ وہ لاتا اور قتبہ قال اللہ ذینہ کفروں لا تسمعوں لہذا القرآن ولغو فیہ لعلکم تغلبون اب چاروں طرف عوارہ ٹولیاں بھانت بھانت کی بولیاں کوئی گالی دے کوئی تعلی بجائے میں بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں آپ بھی پیارے لوگ بیٹھے ہیں میرے بچے بیٹھے ہیں یہ سارے کے سارے کوئی ایک بندہ حوصلے والا اٹھ کے کہے یہاں آئے اور قرآن شروع کرے اور یہاں سے پتھر پڑھنے شروع ہو جائے ایک منٹ نہیں ٹکے گا بھاگے گا کہ میں پتھر کھانے کے لیے نہیں آیا میں قرآن سنانے کے لیے آیا لیکن واحد عملی والا عشق بڑھتا رہا سوئے دار اور رسن عشق بڑھتا رہا سوئے دار اور رسن زخم کھاتا ہوا مزکراتا ہوا میرے نبی کو قرآن سے عشق تھا کیا تھا؟ عشق تھا عشق کی خاصیت ہے کہ عاشق نو رواند آئے عاشق نو تڑپاند آئے پر عاشق بھی قدم پیچھے نہیں ہٹاند آئے سارے زخم سینے تے کھاند کیونکہ جنہ دے من عشق سمان رونا کم اُنا ہاں وچھڑے رو دے مل دے رو دے رو دے رو دے ٹر دے را ہاں میرے حضور کو قرآن سے عشق تھا عشق کی نشانی یہ ہے اگر محبوب نہ آئے عاشق پھر روتا آپ کو علم ہوگا علماء کو سب پتا ہے کوچھ دن قرآن نہیں تھا آیا کوچھ دن تعطل ہوا وقفہ ہوا قرآن آیا حضور نے اتنا رو رو کے زید کو رولایا اتنا رویا میرا نبی کبھی حرم میں بیٹھ کے روتے کبھی گھر میں بیٹھ کے روتے کبھی پہاڑوں کی کھوہ میں بیٹھ کے روتے 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 ایک دن حضور پہاڑ پہ چڑھ کے رو رہے تھے مولا اتنے دن ہو گئے قرآن نہیں آیا میرا ہے کون تیری دنیا میں اپنے بگانے ہو گئے دوست دشمن بن گئے جو صادق امین کہتے تھے وہ پتھر لے کے پھرتے ہیں کہ اس شہر میں ہم اہلِ محبت نکل آئے سب لوگ لیے سنگِ ملامت نکل آئے حضور رو رہے ہیں اور یہ منزل بھی آئی کہ سرکار کے ہونٹوں پہ یہ لفظ آگئے مولا اب اگر قرآن نہیں آئے گا تیرا محمد دنیا سے چلا جائے گا کس کی خاطر جی ہوں؟ میرا کون ہے یہاں؟ میرا ایک ہی سہارا ہے اور وہ کلام تمہارا ہے اسی کے نتیجے میں حضور ایک رات کو کھڑے روتے تھے ایک کافرہ عورت تھی امِ جمیل اس کا نام تھا اٹھ کے اس نے دیکھا حضور رو رہے ہیں روت کے وقت آنہیں بلند ہو رہی ہیں اور اس ظالم عورت نے تانا دیا اس نے کہا وَدْدَعَا مُحَمْمَدًا رَبُّ ہو وَقَلَا ہو مُحَمْمَد کو مُحَمْمَد کا خدا چھوڑ گا سارے رشتے توڑ گیا وَقَلَا ہو ایسے مو موڑ گیا حضور کے دل سے پوک نکلی تیری حکمتیں تو جانے لیکن اتنے دن ہو گئے نہ قاسد نہ پیغام آیا نہ خوشک جواب سلام آیا گئی گزر عمر جوک جوک وے میاں نیولا یوں مکارن سوک وے میاں پئے پلڑے نوڑے دوک وے میاں نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ تحقیق نعرہِ حیدری عظمتِ قرآن شانِ قرآن نزولِ قرآن اُلماِ اہلِ سُنَّت اُلماِ اہلِ سُنَّت الحاج حافظ محمد اکبر صاحب رحمت اللہ علیہ الحاج حافظ محمد اکبر صاحب جامعہِ شدی کی آنوارِ مدینہ تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت ماہی کرگِ عوادہ آمندہ ماہی کرگِ عوادہ آمندہ سبحانہ 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 نہ آپ آیا نہ سلام آیا اِجھل روگ لگا میری دل دینوں نہ موت آئی نہ ارام آیا سرکار جو روئے اب قرآن کے ساتھ صاحبِ قرآن کی شان بھی سن لے حضور جو روئے یاد رکھو حضرت آدم تین سو سال روئے حضرتِ نو ساری عمر روئے حضرتِ یہایہ پندرہ سال کے تھے روتے ہوئے نکلے شباب آیا پلٹ کے آئے آنسو بہ رہے تھے ہر نبی رویا ہر رسول رویا ہر ولی رویا لیکن اللہ کی شان ہے یہ شانِ صاحبِ قرآن ہے تین سو سال رونے والا رو رہا تھا فرشتوں میں کھلبلی مچی تھی فرشتوں نے کہا بے نیازا پوچھ تو سہی کیوں روتا پھر تھا صدیاں گدر گئی روتے ہوئے جواب آیا لا اُبالی بے شائد مجھے کیا پرواہ روتا ہے تو رونے تو جو صدیوں روئے صدیوں روئے ان کو پوچھا نہیں پلٹ کے لیکن جب اپنا یار رویا فرقی ہویا حضور جو روئے فٹ جبریل آیا اور بات تو اتنی تھی وَدَّعَ مُحَمَّدًا رَبُّهُ اس کافرہ نے کہا تھا مُحَمَّد کو مُحَمَّد کا خدا چھوڑ گیا اس کا جواب تھا مَا وَدَّعَا قَبْ لیکن جواب دیکھیں لا جواب فرمایا رو نئی مدنی وَدْدُحَا وَلْلَيْلِ اِزَا سَجَا مَا وَدَّعَا قَبْ رَبُّوْكَا وَمَا قَلَا وَلَا الْآخِرَةُ وَخَيْرُ اللَّكَ مِنَ الْأُولَى وَلَا صَوْفَ يَوْتِكَا رَبُّوْكَا وَتَرْدَا عَلَمْ يَجِدْكَا يَتِيمًا فَآوَاب وَوَجَدَكَ دَوْلًا فَهْدَا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْدَا فَأَمَّا الْيَتِيمًا فَلَا تَقَرَ وَأَمَّا السَّائِلَا فَلَا تَنَحَرَ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَا فَحَدِّثَ عَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَبَدَعْنَا عَنْكَ بِضْرَكَ اللَّذِي عَنْقَدَى زَهْرَكَ نَارُ وَرَفَنَا اللَّكَ دِكْرَكَ وَ سبحان اللہ وَرَفَنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَنَا لَكَ ذِكْرَكَ نَارَ تَقْبِير نَارَ رِسَالَة نَارَ رِسَالَة عَظْمَتِ قُرْآن شَانِ قُرْآن صحبِ قرآن صحبِ قرآن علماء اہلِ سنت اسی منزل پہ علم و فن کا شہنشاہ بولا نبی کا سچا گدا بولا سرابہ محر و وفا بولا میرا احمد رضا بولا اب آپ کہیں کیا بولا سجو احمد رضا بولا وہ کہتے ہیں اے رضا خود صاحبِ قرآن مدہِ حضور خود صاحبِ قرآن مدہِ حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدہت رسول اللہ کی میں نے ارز کیا یہ پہلی ڈیوٹی تو پہلا ہے تلاوت قرآن کی اور حضور رات ہوتی تھی مکہ میں ساری دنیا سوتی تھی میرے مدنی کی آنکھ روتی تھی حضرت پیر محری علیشہ کہتے ہیں سامن کی کالی راتوں میں سامن کی کالی راتوں میں جب پوندہ باندی ہوتی ہے جاد سکھ کی نید میں سوتا ہے اور برہ ہماری روتی ہے موری رو رو کے کٹتی ہے رین پیا تیری یاد ہے من کا چین پیا میرے علی ہے حب نبی حب نبی ہے میرے علی لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی فرق نہیں مہبین پیا تیری یاد ہے من کا چین پیا تیری یاد ہے من کا چین پیا جب سے لاغے سنگ تورے نین پیا تیری یاد ہے من کا چین پیا رات مکہ میں رات ہوتی ساری دنیا سوتی میرے نبی کے لبوں پہ قرآن کی تلاوت ہوتی یہ بڑی مشہور حدیث ہے حضور رات کو قرآن پڑھتے تھے اور نشے سننے والوں کو چڑھتے تھے بڑے بڑے کافت ایک تھا ندر بن حارس ندر آیا کان جو لگایا آواز جو مدنی کا آیا قدم اٹھا نہ سکا آگے جا نہ سکا وہیں دیوار سے ٹیک لگا کے دل سے کہا لیلے چاس پھر نہیں ملنی یہ رس اب دوسرا کا پھر ابو جہ لائے وہ بھی جا رہا تھا لیکن حضور کی آواز محمدی انداز قرآن کی قرآن مدنی کی ذات وہاں کیا بات ابو جہل جیسا کٹھا کافر کان لگایا آواز جو آیا وہیں پہ پاؤں جم آیا ادھر ادھر دیکھا کوئی تو نہیں آیا کان لگا کے کھڑا ہے تیسرا کافر آیا تین بڑے کافر جو ٹاپ کے تھے وہ ساری رات ہوتی رہی ادھر کی رات ہوتی رہی ادھر ہوا صبحوں کا صویرہ دور ہوا مکہ سے اندھیرہ اب ان تینوں نے اپنا اپنا رستہ بنایا لیکن وہ کینچی موڑتے تین دے تین کٹھے ابو جہل نے پوچھا ندر تو کہا اور تیسرا شاید ابو سفیانی یا جو اس نے کہا تو کہا اب ایک دوسرے کو تک تک کہ انہوں نے کہا سچ بولو مکہ کے ڈھولو جھوٹ نہ بولو چند کتھا گزاری ہی رات میرا جی دلیل اندی وات اب ابو جہل چلاک تھا مکار تھا اس نے ندر کافر کو دیکھ کہا قسم تجھے لات منات کتھا گزاری شکریہ 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 میں تو اپنی سپیڈ میں ہوں کہ جلدی زیادہ باتیں کروں لیکن تو سی وی تیہ کر کے آیا کہ ایک چوپتے سا سو کہ میں بھی یہ دا قائل نہیں کہ سبحان اللہ سی بلے شاد من نال لیا تو اپنی نہ بیٹ تن ہور نال کی تو پگڑی سنبھالتے نو چور نا سبحان اللہ باواز بلن سبحان اللہ کی صدا گونج نہیں چاہیے انتی آواز ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے آپ کے نام کا اللہ پاک جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے کہو سبحان اللہ سبحان اللہ خبھان اللہ اب ابو جہل نے قسم دی کہ کہا تم رات وہ تو ایک نے کہا میں سچی بات میں تو جا رہا تھا وہ سنا رہا تھا پھر آکے حضرت پیر نصیر الدین کہتے ہیں آکے بیٹھا تو نہ اٹھا تیری محفل آکے بیٹھا تو نہ اٹھا تیری محفل سے پھر کہیں اور تیرا چانے والا نہ گیا صرف ایک بار نظر بھر کے انہیں دیکھا تھا زندگی بھر میری آنکھوں کا اجال نہ گیا سبحان اللہ سبحان اور دوسرا وڈا کافر جڑا اس تو سپر ابو جہل نے اسے دیکھا آیا تُو تھو آیا لا تسمعو لے حاد القرآن تین نو گلی گلی ہو کے تُو ودا لوکہ نو روکے تیرات نو لوک لوک کے آویں کان ٹکا میرے مرد 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 مرحبا 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 زندہ بات زندہ بات بڑا خوب ہے آپ کا بیان اللہ سلامت رکھے ایک کاری صاحب جب میں نے ٹائم دیتا ہے اور نعرے بھی شامل نہیں اب تینوں کافر جو دعب کے کافر تھے قرآن کے دشمن حضور کے دشمن خود کے پیاس تھے انہوں نے کہا نا مرادو سارا دن ہوکا دندے رہنے قرآن نہ سنو تیر رات نو تھت رہے دیت رہے چوپ کار کار کے تین دے اینہ ساریاں شایوان آلو گلہ سجن دیا مٹھیاں وجد آتا ہے تیری باتوں پر ہم تو بیک چکے ہیں تیرے ہاتھوں پر کیا بولی ہے کیا مٹھی مٹھی بولی ہے اگر تو انہوں سرے کی سمجھا جا 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 وہ کہتے تیری ہیک ہیک بولی تو تیری ہیک ہیک بولی تو قربان کرا سارے جمل جہان دی بولی میں ہر بولی تے کن لائیا پر تیماغ کسے دی نہ بولی تے یوسف مصری فک سکدہ ہے تیری کون آدے وے بولی میرا مہر علی فرماندہ ہے بھل دے نہیں او بول مٹھڑے ڈھول دے تینوں کے تینوں کا پھر دوسری رات پھر وہیں پہ وہاں پہ جو آئے پھر صویرے اسی کنچی موڑ دے پھیرے پھر میل گائے وہ چھیرے انہیں آنکھیں نامورا دو فیر کی تھے آپ آتے دس وجہ تو پہلے اٹھے کا دے نہیں تے آج سویرے سویرے انہیں آنکھیں یار مجبوری پہ گئی اسے گلی دے پھیرے حضرت خاجہ غلام فرید کی بلا حضرت خاجہ غلام فرید اب بولی پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئے آئے نہ آئے نہ آئے وہ کہتے سب مشری کانڈ نبات بھولیوں بھولیوں میین میں نو بھول گئی مشری بھول گئی کانڈ بھول گئی مٹھا چھارا سب مشری کانڈ نبات بھولیوں میں کو سر آب حیات بھولیوں سب مشری کانڈ نبات بھولیوں میں کو سر آب حیات بھولیوں اعجاز مسیح دی بات بھولیوں سن شوخ سخن را بلڑے دے سن شوخ سخن را بلڑے دے محبوب نے قرآن سنایا وڈے دے وڈہ کافر بھی آیا تے قد اے دے اُلٹوی ہویا حضور ایک رات تھی ساتھ حضور کے ساتھ ابو بکر صدیق کی ذات تھی حضور کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات تھی سرکار نے سیدنا ابو بکر کو بلایا بلا کے فرمایا آج رات توں تے میں جانا اے ایک ساڑے یار نے قرآن سنانا اے اساں جا کے کن لانا اے او دا قرآن سن کے آنا اے واہ کملی آلا جے دا قرآن سنان جاندہ ہوئے کاری تے کوئی ہوئے گا نا رات ہوئی رات ہوئی صدیق کی ملاقات ہوئی رحمت کی برسات ہوئی اور دو میں سونے من مونے انہ ورگے کوئی نہیں ہونے دونوں چال پڑے ایک ایک گریب کا گھر آیا کملی والے نے صدیق کو فرمایا تو کان نہیں لائیا صدیق میرا نبی اتنا نازک اتنا نازک میرے نبی دے تلوے تدویر اچھ لگے نے یا ترتیل اچھ لگے نے تے مدینے آلہ تنزیل دے ویچھ تے ابو بکر اپیل دے ویچھ تے اندر علاقاری دلیل دے ویچھ تے سارے رب نظر رب جلیل دے ویچھ راب بھی تک دا ہے جاس پیالان دا ہے کہ میرے قرآن دا بیکھو کمال کھلو تایا امنا دا لال آہا سبحان اللہ تو زندگی فضول ہے اللہ یا علی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت عظمتِ قرآن صحبِ قرآن علماء اہل سنت عوام اہل سنت استاد علماء الحاج حافظ محمد اکبر صاحب جامعہ صدی کی انوار مدینہ جامعہ صدی کی انوار مدینہ واسد یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ ذکر صدیق کا تجامعہ صدی کیا چسنی آگئی سرکار کا ساتھ ہے ساتھ صدیق اکبر کی ذات ہے ایسے آج کی رات کی بھی کیا بات ہے سیدن آبو بکر صدیق بھی حضور کے ساتھ کھڑے نہ بیٹھے ہیں نہ کنڈا کھڑکایا حضور کی پلکیں بھی بھی ہوئیں صدیق روتا ہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت سبحانہ فرمایا کہ جب کرات اندر کاری صاحب نے مرضی سے ختم کر دی انہوں نے اندر اس عدق اللہ فرمایا میرا کریم واپس پلٹ کے آیا جب دور ہوا رات کا اندھیرہ ہوا پھر صویرہ اک رات والے کاری صاحب نے پایا مجلس رسول جبھیرہ اب سرکار جلوہ فرما صحابہ بیٹھے وہ رات والے کاری صاحب انہیں کوئی پتہ نہیں رات کی ہو گیا آئے جو زی اپنا ذوق شوق کے لیے سرکار کو مل لاؤں سامنے جو آئے سرکار نے ایسے چہرہ پاک اٹھایا تے رات والا کاری صاحب جو نظر آیا مدنی نیتاک کے مسکرائے اس طبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام کبھی تُو نے ہمیں بھی مسکرائے دیکھا تھا کبھی تُو نے ہمیں بھی مسکرائے دیکھا تھا تیری نظر کا وہ قرض آج تک اتانا ایسے حضور جو مسکرائے اس کی جان میں جان آئی آج غریبانوں تک کے سرکار مسکرائے پہنے لیکن حضور نے مسکرائے مسکرائے کے فٹ فرمایا فرمایا رات رات ابو موسیٰ اشعری رات تے تیرے گلے وچ حضرت دعود دے ساز پہ بول دے سم شالہ بے سرہ کوئی نہ ہوئے تیرے گلے میں حضرت دعود کے ساز بول رہے تھے جھچکا پڑا حضرت ابو موسیٰ اشعری کو کا سونیا آپ کو کس نے بتایا فرمایا رات میں اتھو ہی آیا انہیں پہلے تے پہلے تے رو رو کے دنیا نو رولایا ماہی ساڑے ویڑے آیا سا نو کسے بھی نہ بتایا سجن ویڑے آیا آئے خوفتہ بخت میرا میرا بخت سویا دیدار نہ ہویا ماہی ساڑے ویڑے آیا پھر بسکرائے پڑے کہنے لگے چلو کوئی بات نہیں آئے تو آئے تو آئے تو سہی لجبالہ سرکار نے فرمایا رات تُو نے جو کی قرآن کی قرآت واحد کیا آپ حضرت ابو موسیٰ اشعری پول پڑے کہا لجبالہ وہ جو رات والی قرآت تھی وہ میں پڑھ رہا تھا اپنے مان کے لیے اگر پتا ہوتا آپ کا پھر میں پڑھتا سجان کے لیے اپنے مان کے لیے پڑھنا آو رہا ہے سجان کے لیے پڑھنا آو رہا ہے یہ خبر ہوں دی تیڑے آمان دی یہ خبر ہوں دی تیڑے آمان دی میں تک کھول رکھا دروازے یہ جو اللہ کا قرآن ہے اس کی اپنی شان ہے نبی تو پھر نبی ہے صحابی تو صحابی ہے امام احمد بن حمبل تو امام ہے احمد ان کا نام ہے جانتے ہو امام احمد بن حمبل کو پانچ سو بار خواب میں ہوا اللہ کا دیدار تصور کو پسینہ آتا ہے خیالات کو پسینہ آتا ہے حضور نظام الدین اولیاء محبوبِ الٰہی وہ سیدوں کا سید آپ فرماتے تھے پانچ سو بار حضرت امام احمد کو ہوا خواب میں خود اللہ کا دیدار جب ادھر اللہ کا دیدار ادھر کونوں کی مار نہیں سمجھے سرکار ادھر انعام کی بارش ادھر ظلم کی بارش آپ کے پاؤں میں بیڑیاں ڈالی گئی تھی تین بادشاہ علمامون نے رولایا ستایا پھر نامراد موتسم آیا پھر واسق آیا تین بادشاہوں کے دور میں ظلم کی چکی چلتی رہے ہیں نعرے تکبیر نعرے لسالت نعرے حیدری آل نبی اولاد علی پینے طریقہ رحمت شید ممبر رسط و حضایت آفتاب ولایت شاہ سوارے مدان ولایت ولی ابن ولی حضور قبلہ والشان حضور پیر سید ذرن عابدین شاہ صاحب بنجانی کشتی کازمی سجادہ نشید آستان آلیہ خانوہ نشید آپ تشریف لارے ہیں آپ کو سلیوے قلب سے خوش آمدید کہتے ہیں نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری اب سید تشریف لائے ہیں سید کے استقبال میں کہ مومن کو سلام میں کہو شاہ علی مدد دوستوں کو بیگام میں کہو شاہ علی مدد چاہدے و خدا تو نماز تو سند ہو تمہاری نماز کے اقتدام میں کہو شاہ علی مدد پیروں کو پہلی بات چھوا جب جمیم نے لکتا تو میری ماں نے کہا یا علی مدد میں آپ کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں جو سید کے استقبال کے لئے کھڑ ہوئے ہیں کب ہے نیابید ہمارا یا علی مدد پچپن سے اپنے گھر میں سنا یا علی مدد تھوڑی سی حرف و صورت کی پہچان جب ہوئی سب سے بھلی لگی یہ صدا یا علی مدد پیروں کو پہلی بات چھوا جب زمین نے لکتا تو میری ماں نے کہا یا علی مدد صدا شکر ہے کہ ہم عزل تھے منافق نہیں رہے ہر نسل کی زبان پہ رہا یا علی مدد پسند آئے عجر میرا اندازے پہ آ مجھے میرے انعام میں کہو یا علی مدد نارا حیدری نارا حیدری حیدر حیدر جن کے لئے خصوصی سٹیج جو ہے دائیں طرف پنکھوں کے نیچے سجایا ہوا ہے پندال کے اندر بھی کچھ علماء کرام مجھے نظر آ رہے ہیں وہاں کھڑے ہوئے بھی خلی کلیاں فضا مہکی اور پھول مسکرائے الحمدللہ ہماری محفل میں ایک سیدزاد اور آئے سبحانہ میں ارز کر رہا تھا حضرت امام احمد بن حمبل کو ایک طرف پانچ سو بار اللہ کا دیدہ خواب میں کعبہ بھی نظر آ جائے تو بندہ قسمت پہ رکس کرتا میں نے خواب میں رات کعبہ دیکھا اگر کملی والا نظر آ جائے تو قسمت کمال لیکن جس کو راب نظر آئے اور ایک بار نہیں بار بار ایک طرف اتنی بار رب کا دیدہ دوسری طرف کونوں کی مار امام بخاری کہتے ہیں کہتے ہیں امام احمد بن حمبل کی پیٹ پہ اتنے کوڑے پڑھیں اگر ہاتھی کی پیٹ پہ پڑھتے تو اس کی چیخیں نکلتے ہیں آپ کے پاؤں میں بھاری زنجیریں بیڑیاں ڈالی جاتی گردن میں تاوک اور بھاری زنجیریں آپ اٹھا کر ان کو ایسے چلتے اور پھر ظلم یہ تھا ہاتھ بندے ہوئے اور اونٹ بٹھا کر ظالم کہتے کڑے مار کے چڑھے ان کے اوپر مدد کرنے والا کوئی نہیں اونٹ پہ احمد بن حنبل چڑھے تو کیسے مجھے تو دو باتیں آتی ہیں احمد بن حنبل جانتے کون سا محدث ہے امام بخاری کو چھے لاکھ حدیثیات تھی امام ابو دعوت کو پانچ لاکھ حدیثیات تھی امام مسلم کو تین لاکھ حدیثیات تھی امام احمد بن حنبل کو دس لاکھ حدیثیات تھی نعرہ تقدیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری آستان آلیا گجو متا شریف کھڑے ہوگا سعدادہی قرام کا استقبال کریں پیر سید سرفراد حسین شاہ صاحب آستان آلیا گجو متا شریف موشو جو جس کا ارس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دولا اور آنے والے ہوتے ہیں براتی براتیان اتاک کے دولے دا پتا لگ دیا بھی دولا کی نگ تو یہ جتنے مہمان تشریف لا رہے ہیں ان کے وجود جتنے عظیم ہیں یہ اس عظیم ہستی پہ دلالت کر رہے ہیں کہ کوئی بندہ گیا ہے وہ جگر مراد آبادی نے کہا تھا جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑایا ہوں کہ جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتے ہیں اہلِ چمن مجھ کو بہت یاد کریں گے ہر شانخ پہ انگلی کے نشان چھوڑایا سبحان اللہ حضرت امام احمد بن حنبل میں ارز کر رہا تھا کہ محتسم کا دورہ ہے اور آپ کو گرایا گیا کپڑے اتار لئے گئے کتنا بڑا امام جانتے ہو حضور غوث العاظم جیلانی قطب ربانی نی کے مقلب ان کو امام مانتے ہیں کپڑے اتار کر اب پاؤں سے مار رہے ہیں اور محتسم وہ کہتا ہے تو ملحد ہے تو بے دین ہے اور عجیب بات آپ کو بتاؤں آپ وہ زنجیروں زنجیریں جو تھی نا گلے میں پڑی ہوئی آپ ان کی بجائے اپنی ایک چادر تھی اس کی ایک گانٹ تھی اس کو پکڑے ہوئے تھے قاضی نے دیکھا اس نے کہا اس نے یہ کیا چھپا رکھا ہے کوڑوں کی بارش ہوتی ہے یہ اس گانٹ کو پکڑتا ہے جس وقت آپ کو مار مار کے بے ہوش کیا گیا پھر تلوار کی نوک کے کچھوکے دے کے آپ کو ہوش ملا لیکن آپ کا ہاتھ پھر اسی کانٹ تھی انہوں نے کہا اس میں کیا ہے پہلے آپ نہیں روئے اس پہ آپ کی آہ نکل گئی آپ نے کہا احمد کی ساری عمر کی کمائی میرے مدینے والے کے تین بال میرے پاس ہے یہ وہ محدث ہے دس لاکھ حدیث کہا تھے امام بخاری نے بخاری مرتب کی آٹھ ہزار اور کچھ حدیث ہیں لیکن حضرت امام احمد بن حنبل نے مصندے امام احمد مرتب کی اور اس میں تقریباً تیس ہزار کے قریب حدیثیں ہیں امام بخاری امام احمد کے در کا ایک بھکاری اتنی بڑی ہستی لیکن ظلم کی حد یہ ہے ایک بادشاہ کے ظلم کی چکی سے نکلے دوسرے دوسرے سے نکلے تیسرے اب اٹھائیس مہینے جیل کی کوٹھڑی تھی اور پاؤں میں بیڑیاں گردر میں زنجیریں لیکن نماز پڑ بھی رہا ہے پڑا بھی رہا ہے میں خانہ محمد کے جام پلا رہا ہے ظلم کی چکی چل رہی ہے پیغام سنا رہا ہے بات یہی پر ختم نہیں ہوتی کہتے ہیں رب خواب میں مجھے آیا میں نے رب کے سامنے سر جھکایا میں نے کہا وہاں خدایا ادھر ظلم ادھر ستم ادھر کرم ادھر ستم ادھر کرم مولا تو کیوں بار بار کرم فرماتا ہے مجھ غریب کا کون سا عمل تجھے پسند آتا ہے زمانہ ٹھوکرو میں مجھے اڑاتا ہے اور تو اپنا بے میسل مکھڑا مجھے دکھاتا ہے مجھ غریب کو سمجھ نہیں آتا ہے جواب سنو اشیاط اللمعات شرامشکات امامہ حضرت شابد الحق محدث دیلوی اور دیگر مزرگ کہتے ہیں جواب آیا احمد تجھے پتا ہے کیوں بار بار ہم کراتے ہیں تجھے دیدار ہمیں ہو گیا ہے تجھ سے پیار لیکن میرے پاک پروردگار یہ جو پڑ رہی ہے مار فرمایا یہ عزمائش ہے فکر نہ کر دن ٹل جائے گا تیرے ظلم کرنے والوں کا کوئی نام لیوانہ رہے گا لیکن تیری بات رہے گی تیری ذات رہے گی سبحان اللہ ان کے پر خچے اڑ جائیں گے نہ ان میں کوئی مالدار رہے گا نہ کوئی سردار رہے گا نہ نواب رہے گا ان کا خانہ خراب رہے گا تیرے لیے سواب ہی لیکن سوال میرا اپنی جگہ ہے مولا تو کیوں کیوں مجھے دیدار کراتا ہے جواب ہے بے کلامی آہ احمد احمد تجھے قرآن سے پیار ہے مجھے توجہ بات تیہ ہو گئی یہ جو قرآن سے پیار فرمائے گا زمانہ کتنہ ہی ظلم کمائے گا جھنڈا اسی کا لہرائے گا اٹھاؤ بخاری کی شرعہ اینی حضرت امام اینی لکھتے ہیں کہتے ہیں ایک دن فجر کی نماز امام زہبی نے لکھا فجر کی نماز پڑی امام احمد بن ہمبال نے نکلے مسجد سے لٹ گیا تھا سب کچھ سوائے پرانے کپڑے جو تن پہ تھے ان کے کچھ نہیں بچا تھا آپ باہر نکلے امام ربی نے سلام کیا امام ربی نے سلام کیا اور آپ نے کہا ربی ہو کہا ہاں کیسے آئے ہو صویرے صویرے مو اندھیرے انہوں نے کہا امام شافی نے مجھے بھیجوایا اور پیغام آپ کے نام میں لائیا کہا کیا پیغام ہے حضرت امام شافی کا کہا انہوں نے بتایا کچھ دن پہلے خواب میں کملی والا آیا کملی والا آیا امام شافی نے فرمایا کملی والا آیا اور مجھے فرمایا شافی احمد کو میرا سلام کہنا احمد کو میرا سلام کہنا اور انہیں یہ بھی کہنا ازمائش کے دن آئیں گے آکے گزر جائیں گے تیرا علم لہرائے گا تیرا نام بلند رہے گا تو ارجمند رہے گا زمانہ تیرا پابند رہے گا امام احمد بن حنبل نے جب یہ سنا کہ میرے نبی کا مجھے سلام آیا لگے وجد میں سکھیے دیگل سکھیا سون کے اتنی نہیں خوش ہوں دا دکھیے دیگل دکھیا سون کے آہیں بھار بھار رو دا تڑپتے رہے روتے رہے اور رو کے کہا آج احمد کے پاس کچھ نہ رہا جو گلے میں کمیس تھا امام صاحب کا وہ کمیس اتارا اتار کے حضرت امام ربی کو پکڑایا کہا اتنا بڑا تو پیغام لایا ہم انام دے نہ سکے یہ لے غریب کا کرتہ لیتا جا مسکین کا کرتہ لیتا جا ایک تحمد پہ گزارا کریں گے پر یہ پرداش نہیں کوئی آر کا پیغام سنائے اور آکے خالی چلا جائے امام ربی کمیس پھٹا کٹا کمیس تھا لے کے گئے امام شافی کے پاس ان کے لیے تو پھٹا ہوا کٹا ہوا کمیس ہی تھا امام شافی نے جب خوشبو سنگی فرمایا یار کی خوشبو آتی ہے کالا جپالا خوشبو اور تو نہیں کٹا پھٹا پسینے میں اٹا کمیس ہے احمد کا حضرت امام شافی اٹھے استقبال فرمایا کمیس کو سینے سے لگایا پھر ہونٹوں سے لگایا پھر پیالہ پانی کا خاص مگوایا اور کمیس اس میں ڈالا کمیس کو بھیگو کے نچوڑا کمیس کا دھوان موں سے لگایا دنیا نے آہ آہ کر کے نعرہ لگایا حضور کمیس کا دھوان کیوں پیا آپ نے فرمایا یہ کمیس کا دھوان نہیں ہے جانتے ہو کس بدن سے لگا ہے کس سجن سے لگا ہے جس نے قرآن کا پہرا دیا ہے یہ اس مرد مجاہد کے بدن سے کمیس لگیا ہے اس کا دھومن شافی پیے گا ساری عمر ایسے ہی کیے گا تو جن کا عرص منا رہے ہو ایک صفت نہیں ہے قرآن کے ساتھ پیار الگ ہے حدیث کے ساتھ وفا الگ ہے دین کا پرچم عمر بھر لہر آیا ہے اور نشان اب تک کہاں کہاں نظر آیا ہے اس لیے عرص منایا ہے ایسے عرص نہیں منائے جاتے کچھ بات ہوتی ہے پھر رات ہوتی ہے تب جا کے کملی والے سے ملاقات ہوتی ہے میں آپ کے جتنے متعلقین ہیں متوسلین ہیں خصوصاً علماء سادات کرام جو اس جامعہ کی سرپرستی فرماتے ہیں میں سب کو سلام کرتا ہوں اپنا ایک ایک لفظ ان کے نام کرتا ہوں اور انہی لفظوں پہ میں اختتام اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے تند ٹوٹ جائے تو جڑ دی بڑی اوکھی ہے لیکن میں پہلے کہہ چکا تھا کہ کملی والا جو بیان سناتا رہا تند ٹوٹتی رہی جوڑتا رہا لہذا ہم کون ہیں ہماری کیا اوقات کملی والے کی سلامت رہے ذات اور سلامت رہے ان کی ذات بن جائے گی گناہگاروں کی بات و آخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ